بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ٹوریس ویزا ویزر ویزا پاکستانیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جا رہا ہے لیکن جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے جیسے تھرڈی فائیف پلس عمر ہے جن کی ان کو ٹوریس ویزا ویزر ویزا اکثر سننے میں آرہا ہے کہ اب دیا جا رہا ہے پہلے محتل تھا محتل ابھی بھی ہے لیکن اب جو لوگ طریقے سپلائی کر رہے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے تو باہر قسمت کی بھی بات ہے اور یہ ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے تکیمہ بیس پرسنٹ ہے اور اسی پرسنٹ لوگوں کے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے تو باہر اگر آپ ویزہ آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر آپ کا وہ پندرہ سے بیس ہزار جو لگا ہوتا ہے وہ آپ کا ضائع چلا جائے گا اور اب بھی آپ تھوڑا سا کر لیں کیونکہ میرا خیال ہے جب تھوڑی سی سردی کام ہوگی تو اللہ کی مدد سے کرونا میں بھی تھوڑی سی کمی آ جائے گی تو پھر یہ ویزے وغیرہ اور وہاں پہ جتنی جوب سو بھی رکیمی ہیں وہ سب اوپن ہو جائیں گی تو پھر سارا کچھ ٹوریس ویزا ویزر ویزا جو محتل کیا تیرہ ملکوں کا تیرہوں کی بجائے اب چودہ ملکوں کو کر دی ہے انہوں نے بھی میں اسرائیل کو بھی انہوں نے محتل کر دی ہے پیلے ویزا فری انٹری تھا بغیر ویزے کے اسرائیلی یو ای میں آ رہے تھے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے ویزا بند کر دی ہے محتل کر دی ہے تو بار کرونا کی وجہ سے کہا جا رہا ہے لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں آتے ہی جا رہے تھے تو بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اطاف فرمائے اور ان کو زمان میں رکھے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ اپ ڈیٹس تھی کچھ ٹوریس ویزے ویزر ویزے کی میں نے کہا کسا شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کسی نقصان میں نہ پھسیں السلام علیکم